بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے سب خیریت سے ہیں تو چلیں جی آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں میٹھی ٹکیا کی ریسپی جو کہیں میرے سٹائل میں تو یہ میٹھی ٹکیا میں نے بنائی ہے تقریباً ایک کلو میدے کے ساتھ تو یہ بہت ہی کرنچ اور بہت ہی کرسپی سی اور بہت ہی مزے کی یمی سی ٹکیا بنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو اسکپ نہیں کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹکیا بھی بہت ہی اچھی سی یمی سی بنے کرسپی سی کرنچی سی بنے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا مکمل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ایک کلو میدہ میں نے اچھے سے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے ہم آدھا کلو سوجی اور آدھا کلو چینی شامل کریں گے ایک چمچ سوپ اور چار سے پانچ الائچی اسے پیس کر چینی کے ساتھ شامل کریں گے آدھا کپ ناریل اور آدھا کپ تقریباً میلٹڈ گھی شامل کریں گے آدھا کپ ہم اس میں ڈرائی ملک شامل کریں گے اور تقریباً ایک پیالی سفید تیل شامل کریں گے میدہ یک کلو میدے میں آپ سوجی شامل کریں آدھا کلو آدھا کلو چینی شامل کریں جسے میں نے سواپ اور الائچی ساتھ بارک پیس لیا ہے پیس کر شامل کرنا بہت ضروری ہے اس میں ناریر پورٹ شامل کریں اور ڈرائی ملک شامل کریں اس کو ضرور شامل کریں اس سے بہت ہی اچھا میٹھی ٹیکوں کا ٹیسٹ ہوگا یمی سی بنیں گی اور اس میں تل شامل کریں اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اب اپنے اس میں تین سے چار چمچ ملک شامل کرنا ہے اسے اچھے سے ڈال کر اس کو کو اچھے سے مکس کریں تو آپ نے گھی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یعنی اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کی مکس کرنی ہے اور اپنے ہاتھیلیوں سے اس کو مسل کر گھی کو اچھی طرح سے تمام میدے کے اندر ملا لینا ہے یعنی اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں رہنے چاہیے بلکل یہ دم سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کر خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اس سے بہت ہی خستہ میٹھی ٹکیا آپ کی بنیں گی یہ میرے پاس تقریباً ایک پاؤ دودھ ہے تو اس کو اس میں شامل کریں گے ایک کلو کے لیے ایک پاؤ کافی ہے تو اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے تمام دودھ کو اچھے طرح سے آٹے میں مکس کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے گوند لیں گے یہ دیکھیں یہ سارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے لیکن ابھی اس میں ہمیں تھوڑے دودھ کی اور ضرورت ہے تو میں نے آدھا کپ دودھ لے کر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرنا ہے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا ورنہ یہ پتلا بھی ہو جائے گا تو یہ ہمیں سخس آٹا بنانا ہے تو یہ تقریباً آدھا کپ اور دودھ میں نے اس میں شامل کر دیا یہ دیکھیں سخس ہی ڈو بنے گی اور اب میں اس کو اچھے سے گون کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ڈو بن گئی ہے تھوڑی آٹا جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں روٹی کا اسے تھوڑا سخت ہمیں رکھنا ہے یہ اور دس سے پندرہ میلٹ کے لیے ہم نے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سے رائز ہو گیا ہے ملائم سے آٹا اب ہم نے اس کی روٹی بیلنی ہے آپ اس طرح سے بیلیں یا کچن کاؤنٹر پر بنایا آپ تو میں نے دونوں طرح سے بنایا ہے تو دونوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گی تو ہم نے اس طرح سے خوشکہ بلکل نہیں لگانا ہے میں نے گھی لگا کر آئل لگا کر اس کو اس طرح سے بیلا ہے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پٹرے کو گھوماتے رہیں اور اس کو بیلتے رہیں اور کسی بھی کٹر کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پر چھوٹا سا جار ہے میں نے تو اس کا سائز مجھے بہت اچھا سا مناسب سار لگا تو میں نے یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹکیا بنائی ہیں تو آپ جو ہے گلاس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی جار کا جو کیپ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اتنی زیادہ موٹی نہیں رکھی تو تھوڑی پتلی رکھی ہیں تو اس سے یہ کہ فرائی بہت اچھی ہو جاتی ہے کرسپی اور کرنچی سے بنتی ہیں یہ دیکھیں میں نے کچن کاؤنٹر پہ بھی روٹی بھی لی ہے اور اس پہ مجھے بہت زیادہ ایزی لگا کیونکہ اس کچن کاؤنٹر پہ بڑی سی روٹی بھی بن جاتی ہے اس کی اور اچھے سے سائز کے اپنے حساب سے جو بھی آپ نے کرس دینے ہیں ٹکیا کو وہ آپ کاٹ لیجئے تو میں نے گلاس کی مدد سے بڑے ٹکیا بنائی ہے اس کی یہ دیکھیں اس کا سائز بھی میں نے بہت زیادہ موٹا نہیں رکھا تو یہ تھوڑا پتلا رکھا ہے اسے جو ہے کرنچ اور فرائی بہت ہی اچھی سے ہوتی ہیں کرکروس ہی بنتی ہیں تو ایک سائز یہ دیا ہے اور یہ میں نے ہارڈ والی شیئے میں بھی بنائی ہے تو آپ کے پاس جو بھی کٹر ہو جس سائز کا بنا لیں اچھا آئل جو ہے آپ نے بالکل میڈیم ٹو لو فلم پہ اس کو فرائے کرنا ہے اگر آپ ہائی فلم پہ اس کو پکائیں گے تو آپ کی ٹکیا جو ہے وہ جل جائیں گی اوپر سے اور اندر سے کچھی رہیں گی تو میڈیم ٹو لو فلم پہ بنایں اور یہ جب یہ اوپر آنے لگے ایک دم جب فرائی ہونے کے بعد یہ اوپر آ جائیں گی ہلکی سی ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہی ہے آپ نے اس کو ہلانا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ سب جگہ سے اچھے سے فرائی ہو جائیں اچھا سا کلر دیں گولڈن سا بڑے سائز کی ٹکیا آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے اسے کم ڈالنا ہے یعنی کہ چار ڈالیں جتنا بڑے آپ کی کڑھائی یا پین ہیں اسی حساب سے ڈالنا ہے الگ الگ رہنے چاہیے بہت ساری ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہی اس کو فرائی کریں اور اس کے اوپر نظر رکھیں ڈالنے کے بعد اور اس کو بس ہلاتے رہیں الٹ پلٹ کرتے رہیں تو بہت ہی پیارا سا کلر دیں آپ اس کو اور اس کو انجوئے کریں تو میری ریسیپی آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے کتنی مزیگی بنی ہیں کتنی خوبصورت بھی لگ رہی ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہیں تو ان کو اس طرح سے نکال کر اچھی طرح سے تھوڑی دیر آپ ہوا میں رکھیں پھیلا کر کے تو یہ اور زیادہ کرنچ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست سے اس کو بنا کے آپ سیف کریں رکھیں ہفتہ دس دن پندرہ دن آرام سے اس وقت کھا سکتے ہیں تو یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ